مردوں کے لئے سرخ اور زرد رنگ کا لباس عورتوں کے مشابہت ہے ازلی اللباس کے معاملات میں آپ اس طرح نہ کریں تو بہتر ہاں میرے خیال میں آپ کو شاید حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پر کوئی بات نہ ہو کہ مجلس آرار اسلام سرخ کمیز پہنتے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ وہ مرزائیت کے مقابلے میں ہوتی تھی تو وہ سرخ کمیز کسی وجہ سے پہنتے ہیں وہ کمیز اور لباس نہیں ہے وہ ورزی ہے ورزی کا حکم اور ہوتا ہے وہ کچھ وقت کے لئے ہے تو اس لئے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری والی بات پہ اعتراض نہ کرنا باقی عام طور پر بطور لباس رکھنا یہ غلط ہے ہم کسی علاقے میں دعوت تبلیغ کے لئے جاتے ہیں اس علاقے میں ہماری پانچ یا چھے کلومیٹر کے اندر تشکیل ہوتی ہے تاہم نماز سفرانہ پڑھیں یا پوری اچھا تو چھے کلومیٹر پر تو کسر نہیں آتی بھائی آپ دعوت تبلیغ کے لئے جائیں اور سیونٹی ایٹ کی ام کا سفر کریں اٹھتر کلومیٹر پھر آپ پہ آئے گی سفرانہ نماز اتنی دور آپ نے جانا ہوتا ہے تو اس سے کم پہ تو نہیں ہے اس علاقے پہ جب آپ جانے جاتے ہیں تو اُدھر آپ سفر پڑھیں گے اپورا مہینے تشکیل ہوتا ہے ایک مہینے تشکیل ہوتا ہے آپ ایک بار پھر سوال کریں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں جس علاقے میں ہم مسافر ہیں لیکن وہاں تشکیل لمبی ہو گئی یا ہم مقیم ہو گئے ہیں وہاں پر وہاں سے اگر ہم کسی جگہ جائیں تو پھر جس جگہ آپ مقیم ہو گئے ہیں تو اُس جگہ سے بھی اتنے کلومیٹر کا سفر ہے تو پھر بات بنے گی ورنہ نہیں ٹھیک ہے اتنے سے آگے کا سفر ہے تو پھر ہے ورنہ مقیم کے حالت میں تو آپ کو قرب قرب بن جائے گا پھر آپ کو پوری نماز ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا